بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹریس اور سٹریس اور سٹریس اور سٹریس اور سٹریس انڈ پلاسٹیسٹی کیا ہوتی ہیں ہم نے اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے جانا اور ہم نے مڈولوس اف ایلاسٹیسٹی بھی پڑھا کہ مارڈولس فیلاسٹیس ٹی کیا ہوتا ہے اور اس کے کتنی ٹائپس ہیں ینگ مارڈولس بلک مارڈولس اینڈ شیئر مارڈولس تھوڑا سا تعرف ہمارا ہکسلا سے بھی ہوا لیکچر کے درمیان میں لیکن آج ہم ہکسلا کو دوبارہ سے پڑھیں گے اور آج کا لیکچر ہمارا سیمپل سا لیکچر ہے مختصر ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ہے آج ہم سٹریس اور سٹرینڈ کے درمیان جو ڈراک کی جانے والی کرو ہے وہ اس کو ڈسکس کریں گے ڈیفرنٹ مٹیریل کیلئے سٹریس اور سٹرینڈ کرو ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور سٹریس سٹرینڈ کرو مٹیریل کے بارے میں بہت ساری امپورٹنٹ پاپرٹیز مٹیریل کی ریویل کر رہی ہوتی ہے تو ہم اس کرو کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے چلتے ہیں اکسلا کی سٹیٹمنٹ کی طرف کسی بھی اوبجیکٹ کے اندر اگر ہم سٹریس پروڈیوس سٹرینڈ پروڈیوس کریں with the help of external force یہ ایک سیلنٹریکل اوبجیکٹ ہے اس کے اندر ہم اگر ہم ایکسٹرینڈ فورس کی مدد سے سٹرینڈ پروڈیوس کریں تو اس کی شیپ میں بگاڑ پیدا ہوگا اس کی شیپ چینج ہو جائے گی یا اس کا سائز چینج ہو جائے گا یا دونوں چیزیں چینج ہو جائیں گی تو اس بگاڑ کے مجر کو کہتے ہیں سٹرینڈ ڈیلٹا ایل اپان ایل چینج آف لینڈ پر یونٹ لینڈ اوریجنل لینڈ تو اس کو کہتے ہیں سٹرینڈ مہیر آف ڈیپ فارمیٹی تو جیسے ہی ہم کسی اوبجیکٹ کے پر ایکسٹرنل فورس کی مدد سے اس کو اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک اور فورس پیدا ہو جاتی جس کو ہم ریسٹورنگ فورس کہتے ہیں جو کہ ایکسٹرنل فورس کے لیکن اپوزٹ انڈ ڈیریکشن ہوتی ہے ایکسٹرنل فورس ہم یوں لگا رہے ہیں تو جو سٹرس پیدا ہو رہی ہے وہ انٹرنل پیدا ہو رہی ہے تو یہ جو فورس ہے جو اپوزٹ ٹو اپلائیڈ فورس ہے ایکسٹرنل فورس اس کو کہتے ہیں سٹرس اور یہ سٹرس اس کو ہم کیسے ڈینوٹ کرتے ہیں فورس پر یونٹ ایریا تو اوکسلا کے مطابق سٹرس ڈیریکشن ہوتی ہے سٹرین کے سٹرس اس ڈیریکشن پروپورشنل ٹو سٹرین یعنی اپ اپون اے اس ڈیریکشن پروپورشنل ٹو ڈیلٹا ایل اپون ایل اگر ٹینسائل سٹرس یا ٹینسائل سٹرین ہو تو اس طرح سے ہوگا سٹرس کا یہی فرمولا ہے سٹرین کا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے ڈیفرنٹ ٹینسائل سٹرین ٹینسائل سٹرین شیئر سٹرین اور وولیوم سٹرین ہو تو ڈیفرنٹ ہوگا یہ فرمولا اس کو جنرلی ہم ایسے ہی لیکھتے تھے سٹرس is ڈیریکشنل پروپورشنل ٹو سٹرین اور پروپورشنل ایڈی کے سیمبل کو چینج کر دیتے ہیں تو یہ ایکوال آجائے گا کے سٹرین جبکہ کے یہاں پہ کیا ہے کانسٹنٹ آف پروپورشنل ٹھیک ہے جی اور اس کانسٹنٹ آف پروپورشنل ٹی کو کہتے ہیں مرڈولوس آف ایلاسٹی سٹی مرڈولوس آف ایلاسٹی سٹی اب موکسلا کو کی اگر سٹیٹمنٹ لکھنا چاہئے تو بڑے سیمپل سی ورڈنگ میں لکھ سکتے ہیں ویڈن الاسٹک لیمٹس لیمٹس کر دیتے سٹری اگر ہم الاسٹک لیمٹ کو گراس نہ کریں تو جتنی ہم سٹرین پروڈیوز کریں گے اتنی ہی سٹری پروڈیوز ہوگی اگر آپ اس کو سمجھیں ایک سپرینگ کی مدد سے تو آپ کو اچھے سے اس کا محلوم ہو جائے گا پتا چل جائے گا یہ آپ کے پاس سپرینگ ہے اگر اس کے ساتھ کوئی بیٹ لگا لیتے ہیں تو اس کے اندر سٹرین پروڈیوز ہوگی اس کی شکل میں بگاڑ پیدا ہوگا اور یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گی یعنی اس کی لیندھ بڑھ جائے گی تو چینج ان لیندھ یہاں پہ جو ہوگا ڈیلٹا ایل یہ اس کے اندر ڈیفارمٹی پروڈیوز ہوئی ہے چینج ان لیندھ پر یونٹ اوریجنل لیندھ تو جتنا زیادہ آپ بیٹ اپلائی کریں گے اتنا ہی زیادہ اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا اور اتنا ہی زیادہ اس کے اندر ریسٹورنگ فورس پروڈیوز ہوگی جس کو کھینج کر اپنی اوریجنل پوزیشن پر لانے کی کوشش کرے گی لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اس کے ساتھ بہت زیادہ ویٹ باندھ دیتے ہو تو یہ اپنی الاسٹک لیمٹ کر جائے گا اور پرمنٹ ڈی پارم ہو جائے گا اس لیے چیزیں لاسٹ لیکچر میں اچھے سا ڈسکس ہو چکی ہیں تو الاسٹک لیمٹ کو کر کر تے ہی سپرنگ اپنی اوریجنل پوزیشن پر واپس آنے کی پرابرٹی کو کھو دے گا یہ پرمنٹ اور سٹرینڈ ڈیریکٹی پروپوشنل نہیں رہیں گی اوکسلا کو نہیں کریں گی انٹسٹری میں مٹیریل ٹیسٹنگ کے دوران مٹیریل کو ایک مشین کی مدد سے کونسٹنٹ لینیر ریٹ کے اوپر سٹرین کیا جاتا ہے اور سٹرس اور سٹرین دونوں کی ریکارڈنگ کی جاتی ہے اور اس کو پلاڈ کر دی جاتا ہے جو کہ سٹرس سٹرین کرو کلاتا ہے یہ سٹرس سٹرین کرو جو ہوتی ہے ڈیفرین میٹیریل کے لیے سٹرس سٹرین کرو کا جو ٹیپیکل پلاڈ ہوتا ہے اس کو ہم یہاں پر کرتے ہیں وائ ایکس پہ عمومی طور پہ سٹرس کو پلاڈ کی جاتا ہے اور ایکس ایکس پہ سٹرین کو پلاڈ کی جاتا ہے تو مشین کی مدد سے سٹرین پروائیڈ کی جاتی ہے اور اس کے اندر پروڈیوس ہونے والی سٹرس کو نوٹ کی جاتا ہے لیکن اس کے برقس بھی ہو سکتا ہے یہ پلاڈ ریورس بھی سکتا سٹرین یہاں لیکن یہ اس سے ریورس بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے تو سٹرس سٹرین کر اس میں آپ کسی بھی مٹیریل کا ایک ہم ڈیفرن ہوتے لیکن ایک ٹپیکل مٹیریل لیتے ہیں جس میں جو مٹیریل مٹیریل کو عبی کر رہا ہے اس کے اندر الاسٹی سٹی ہے پلاسٹی سٹی ہے اور دن ایلٹی میٹل سٹرین ہے تو ایسا مٹیریل ہم لیتے ہیں کوئی بھی جنرل مٹیریل اور اس کی ایک کر 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 یں سب سے پہلی بات کہ اس کو آپ جب کر کر یں تو کچھ پورشن اس کا آپ نے بلکل لینیر کر کر نا ہے اور یہ پورشن آپ ہے آپ مارک کریں گے یہ اگر اوریجن او ہو تو یہ پوائنٹ آپ کا اے ہوگا اس پوائنٹ کو آپ نے تھوڑا سا یعنی اگر 45 ڈگری یہاں پہ ہو تو آپ نے 45 ڈگری سے زیادہ انکریز کر دینا یہ سٹریس کی طرف جھکا ہونا چاہیے پوائنٹ او سے لے کر اے تک یہاں جتنی آپ سٹریس اس کے اندر پروڈیوس کریں گے اتنی ہی اس کے اندر سٹرینڈ پروڈیوس ہوگی یا اگر آپ اتنی سٹرینڈ پروڈیوس کرتے ہیں تو اس کے اندر اتنی سٹرینڈ پروڈیوس ہوگی دونوں ایک دوسرے کے ڈریکل پروپورشنل ہوتے ہیں اُبے ہو رہا ہے اُس لہ اِز اُبید اور یہ اس ریجن کو آپ الاسٹک ریجن کہہ سکتے ہیں الاسٹک ریجن اُس لے کر اے تک آپ جتنی سٹریس پروڈیوس کریں گے اتنی سٹرینڈ پروڈیوس ہوگی یا جتنی سٹرین پروڈیوس کریں اتنی سٹریس ہوگی دور ڈیریکٹی پروپورشن ہوگی ایک کوڈیٹی کو بڑھائیں گے دوسری کوڈیٹی بھی بڑھے گی تو یہ لینیر ریجن ہے اس کو الاسٹک ریجن بھی کہتے ہیں اور ہکسلا اس ریجن میں اُبے ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ اس پوائنٹ سے جو پوائنٹ اے تک یہ لیمٹ ہے اس لیمٹ کو الاسٹک لیمٹ کہتے ہیں پوائنٹ اے اس کارڈ الاسٹک لیمٹ کیا ہے الاسٹک لیمٹ اگر آپ الاسٹک لیمٹ سے بڑھ جاتے ہیں اور مزید سٹریس اپلائی کرتے جاتے ہیں تو اب یہ جو گراف ہے وہ لینیر نہیں رہے گا اس کے اندر چین یعنی اب سٹرین زیادہ پروڈیوس ہو رہی ہے جبکہ سٹریس کم ہے تو یہ جو ایریا ہے اے سے لے کر بی تک اس کو اس ریجن کو ہم کہتے ہیں اے بی ریجن اور اے بی ریجن جو ہے نون لینیر ہے اکسلا او بے نہیں ہوتا لیکن اگر اس دوران کہیں بھی آپ یہاں تک کسی بھی پوائنٹ پہ اگر آپ اس مٹیریل کو چھوڑ دیں گے تو اپنی اپنی اوریجنل شیپ گین کر لیتا ہے اوریجنل شیپ اس پورشن میں کہیں بھی آپ اس کو چھوڑیں گے تو اوریجنل شیپ کو ریگن کر لے گا لیکن سٹریس اور سٹرین کا جو ریلیشن ہے وہ ڈائریکٹ نہیں رہے گا یہ الاسٹک لیمٹ کر چکا ہے اور اکسلا اوہ نہیں ہوگا تو اس پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں یل پوائنٹ یعنی وہ پوائنٹ کہ جہاں سے جہاں تک جو ہے الاسٹک بھی کرتا ہے یعنی باڈی اوریجنل اپنی شیپ میں واپس آ جاتا ہے لیکن سٹریس اور سٹرین ایک دوسرے کے ڈائریکٹ پروپوشن نہیں رہتے تو یہ کیا ہے یہ یل پوائنٹ ہے اگر آپ بی سے پوائنٹ بی سے سٹریس انگریز کرنا شروع کر دیں تو آپ تھوڑی سی سٹریس انگریز کرتے سٹرین بہت زیادہ انگریز ہوتی ہے اور ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ اس کے بعد اگر آپ مزید سٹریس کہ جس کے بعد اوبجیک جو ہے پرمنٹ لی ڈی فارم ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ultimate tensile stress تو کر کا یہ پورشن جو بی اور سی کے درمیان ہے اس کو ریجن آف پلاسٹی سٹی کہتے ہیں اور اس کے درمیان جو ہونے والی دی فارمیشن اس کو پلاسٹک دی اگر اس پوائنٹ سے آگے مزید stress اپلائی کی جائے تو object permanently deform ہو جاتا ہے اور اپنی original shape میں کبھی واپس نہیں آتا لیکن یہاں پہ ایک point ایسا ہے کہ اگر ہم stress کو اس سے مزید بڑھا دیں مزید تھوڑی سی stress اپلائی کر دیں تو object fracture مزید deform نہیں ہوتا بلکہ وہ ٹھوٹ جاتا ہے تو ڈی point کے beyond اگر stress ہو تو material ٹوٹ جائے گا fracture ہو جائے گا اس کو fracture point کہتے ہیں different materials کی shape تھوڑی سی different ہوگی اور کچھ ایسے material ہوں گے جن کی curve جو ہے اس کے اندر linear portion بلکل بھی نہیں ہوگا لیکن یہاں جو portion ہے c or d کے درمیان جو portion ہے curve کا کچھ material کے درمیان یہ portion بہت تھوڑا سا ہوتا ہے اور کچھ کے درمیان یہ portion زیادہ ہوتا ہے تو ایسے material جن میں c اور d کے درمیان کا portion ہے یہ اگر large ہو ان کو ductile material کہتے ہیں جس طرح metals ہیں وہ ductile ہیں اور وہ material جن کے لیے curve کا portion c or d کے بیچ والا portion اگر small ہو وہ تھوڑا سو یعنی یہ seed ہے اور ادھر قریب میں دی ہو تو اس طرح کے material brittle جس طرح glass جو فورا ٹوٹ جاتے ہیں وہ ان کے در plasticity کا area نہیں ہوتا تو permanent وہ ٹوٹ جاتے ہیں اگر ان کو ultimate tensile stress کے بعد اگر apply کریں تو fracture ہو جاتے فورا تو brittle material کہتے ان کو if cd portion is small the material is brittle آپ کے سامنے جو تصویر ہے یہ curve ہے دونوں ductile material اور brittle material کی curve compare کیا ہوا یہ کمپیریزن ہے آپ دیکھ لیں یہ brittle material ہے اور brittle material fracture point یہاں پہ آجاتا ہے اس کا ultimate tensile strength جو ہے اور جب جو fracture point وہ یہاں پہ آگیا تو بہت قریب ہیں یہ فوراں ٹوٹ جاتے ہیں شروع میں elastic deformation اس کے اندر موجود ہے elastic limit کے اندر یہ جس جو portion ہے c od کا portion بہت کم ہے جس کی ویس سے یہ ٹوٹ جاتے ہیں جبکہ دوسرے جو curve ہے یہ ductile material کی ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ elastic limit ہے اور اس کے بعد fracture point یہاں پہ آتا ہے یہ پیچ میں جو area ہے یہ energy یہاں پہ absorb ہو جاتی ہے اور ہو جاتی ہے اور یہ material کیا کلات ہے ductile students ہم نے شروع بتایا تھا کہ stress trend curve different material کی لئے different ہوتی ہے تو یہاں پہ ایک curve ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہو گا کہ اوکسلا کو بھی ابیانی کر رہی اس طرح کے material جن کی ایسی curve جو اوکسلا کو جن کے اندر strand بہت زیادہ different relation ہے stress strand ایک دوسرے کسی ڈائریکٹل پروپورشنل نہیں ہے کسی بھی region میں تو الاسٹوم مرز ہیں جس طرح rubber band وغیرہ آپ دیکھتے ہیں تو جتنی آپ stress produce کر رہتے strand ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر deformity ہو رہی جتنا کچھ اس طرح سے ہو گا یا پھر اس طرح سے آپ کو یہ گراف ملے گا تو دوسری جو کرو ہے آپ کے پاس اس میں ڈکٹائل material کی کرو دکھائی کی ہے یہ جو کرو ہم discuss کر چکے ہیں اور یہ brittle material کے جس میں yield point کے بعد fracture point آجاتا ہے تو different materials کی different stress trend curves ہوں گی لیکن ایک جو typical curve جو ہم نے discuss کی ہے اس میں جو point ہوتے ہیں یہ point proportional limit کہ لاتا ہے یا elastic limit یا proportional limit کوئی بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ والا point جہاں پہ جس کے بعد plastic deformation سٹارٹ ہو جاتی ہے اس point کو کہتے ultimate تینسائل سٹرنٹ سوری اس کو yield point کہتے ہیں yield point اور yield point کے بعد جو point c ہے c کے بعد permanent deformity سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ultimate tensile strength اور اس کے بعد جو d point ہے d is card fracture point تو اس کو جو point a ہے اس کو کہیں کہیں اس کو proportional limit کہا گیا ہے proportional limit اور اس کو elastic limit کئی curves کے پر اس طرح لکھا ہے کہ یہ proportional limit ہے اور elastic limit ہے اور کئی ایسی curves ہیں جن میں کئی books میں ایسے بھی لکھا ہے کہ یہ point ہے a یہ elastic limit اور proportional limit a کی point کو بتائے لیکن بارحال یہ confirm ہے کہ یہ point جو ہے yield point کلاتا ہے تو اگر ہم hoaxla کی definition کو دیکھیں تو point a آپ کا elastic limit ہی ہوگا کیونکہ hoaxla کی statement ہے کہ within elastic limits stress is directly proportional to strength اگر hoaxla کی statement کو دیکھیں تو یہ point آپ کا a elastic limit ہی ہے students next class میں ہم mechanical properties of solids discuss کریں گے جس میں strength hardness brittleness toughness plasticity elasticity elasticity جو کہ ہم آل پہنچ دیکھ بھی چکے ہیں stiffness and ductility یہ کچھ چیزیں ہم discuss کریں گے اور اس کے ساتھ ہمیں جز دیجئے اللہ حافظ